ساتھیوں آج کے دور میں جیدہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام سے دو یا دو سے زیادہ بینگ اکاؤنٹ رکھتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے تو یہ ضرورت بھی ہے تو کچھ لوگ بینہ ضرورت کے بھی ایک سے زیادہ بینگ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں مثلا اگر کوئی کارواری ہے اور پیسوں کا لیندن روزانہ بیسیز پر زیادہ ہے تو اس کی ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ دو یا دو سے زیادہ بینگ اکاؤنٹ رکھے وہی بہت سے لوگ سیلری اکاؤنٹ کے علاوہ سیونگ اکاؤنٹ کھلوا لیتے ہیں اصل میں لوگ دو یا دو سے زیادہ بینگ اکاؤنٹ تو کھلوا لیتے ہیں لیکن اسے مینٹین نہیں کر پاتے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو یا دو سے زیادہ بینگ اکاؤنٹ کھلوانے پر آپ کو کیا فائدہ ہے اور آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں ساتھیوں آج کے دور میں جیدہ تر لوگ ایسے ہیں جو اپنے نام سے دو یا دو سے زیادہ بینک اکاؤنٹ وہی اس کے فائدے یا نقصان کے بارے میں یہ لوگ نہیں سوچ پاتے ہیں الگ الگ اکاؤنٹ میں جماعت پیسوں پر آپ کو بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے ایسے میں اگر آپ کے پاس بھی دو یا دو سے زیادہ بینک اکاؤنٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے کام آ سکتی ہے بہتر انکم پانے سے رہ جائیں گے آپ پیچھے یہ دی آپ کے دو یا دو سے زیادہ بینک اکاؤنٹ ہے ساتھیوں دو یا دو سے زیادہ بینک اکاؤنٹ ہونے پر آپ کو سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو سائد پتا نہیں ہو اصل میں آپ کو اپنے ہر اکاؤنٹ کو مینٹن کرنے کے لیے اس میں راسی کا ایک تیع اماؤنٹ رکھنا ہی ہوتا ہے یعنی جیادہ بینک میں اکاؤنٹ ہونے سے آپ کا بڑا اماؤنٹ تو بینک میں ہی فز جاتا ہے اس راسی پر آپ کو جیادہ سے جیادہ پانچ سے چھ فیزدی ہی سالانہ ریٹن مل پاتا ہے وہی اگر جیادہ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی بجائے اسے دوسری یوزنا ہوں پوسٹ آفیس، سیئر بزار، میوچول فنڈ، سرکاری بونڈ، لیکویڈیٹی فنڈ ایف ڈی میں لگائیں تو آپ کا سالانہ ریٹن کئی گناہ بڑھ سکتا ہے اصل میں شیئر مارکٹ اور میوچول فنڈ تو آپ کے پیسوں پر سیونگ اکاؤنٹ کی تلنا میں کئی گناہ جیادہ ریٹن دے سکتے ہیں وہی دوسری یوزنا ہوں میں بھی بہتر انکم ہو سکتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جیادہ بینک اکاؤنٹ سے کیا نقشان ہو سکتا ہے ادھکتر سیونگ اکاؤنٹ میں بینک کی اور سے نیومتن بیلنس رکھنے کا پراؤدان ہوتا ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بینک آپ سے پینلٹی وصول کرتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ پر روک بھی لگ سکتی ہے کئی بار بینک میں نیومتن بیلنس کی سیما ادھکتر دس ازار روپے ہے جو کی کئی بینکوں میں ہے یعنی آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ اکاؤنٹ ہیں تو آپ کی ٹینسن بڑھ سکتی ہے دوسرا ملٹیپل اکاؤنٹ ہونے سے پرتیک اکاؤنٹ پر آپ کو سالانہ مینٹیننس فیس اور سرویس جارت دینے پڑیں گے کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ وہ انہے بینکنگ سیواؤں کے لیے گراہکوں سے اترکت سلک وصولتے ہیں یہاں بھی آپ کو کافی نقشان اٹھانا پڑ سکتا ہے جو کی آپ کو پتہ نہیں چل پاتا ملٹیپل بینک اکاؤنٹ رکھنے کا ایک بڑا نقشان ہے کہ ڈیبٹ کارڈ یا اکاؤنٹ پاسور بھول جانے پر اس کو ریکوور کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے انکم ٹیکس فائل کرنے میں بھی آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیادہ بینک اکاؤنٹ ہونے پر آئی کر جمع کرتے سمیں کافی دیکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کاغچی کاروائی میں ادھک ماتا پچی کرنی پڑ سکتی ہے ساتھ ہی انکم ٹیکس فائل کرتے سمیں سبھی بینک خاتوں سے جوڑی جانکاری رکھنا وہ ان کے سٹیٹمنٹ کا ریکوورڈ جھٹانا کافی پیچیدہ کام ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کو کیا فائدے ہیں جیادہ بینک اکاؤنٹ رکھنے کے جیادہ بینک اکاؤنٹ رکھنے سے آپ کو کچھ فائدے بھی ہیں جن میں ہیں بینک دوارہ ایٹی ایم سے صرف پانچ ٹرانزیکشن اور دوسرے بینک کے ایٹی ایم سے تین ٹرانزیکشن لیمٹ تہہ کر دینے کے بعد ملٹیپل اکاؤنٹ ہونے سے جیادہ فری ٹرانزیکشن کی سویدہ مل جاتی ہے اگر دو بینک میں اکاؤنٹ ہیں تو ایٹی ایم سے دس بار فری ٹرانزیکشن آپ کر لیتے ہیں کسی ایک بینک کا نیٹورک فائل ہو تو آپ دوسرے بینک کے ایٹی ایم یا اون لائن بینکن سے ٹرانزیکشن کر پاتے ہیں اگر کوئی بینک کم بیازدر بیازدر اوفر کر رہا ہے تو آپ اپنے پیسے کو دوسرے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن کر کے ادھک بیازدر کا بھی لاب اٹھا سکتے ہیں دوسری بینکوں سے ادھک بیاز کا لاب لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ایک سے ادھک بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ کئی شاندار سکیموں کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں جن میں آکرشک شالانہ پریمیم پر پرسنل ایکسیڈنٹ کور آدھی بھی سامل ہوتے ہیں ملٹیبل اکاؤنٹ ہونے سے چیک بک کی سنخیہ بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی بینک اپنے اکاؤنٹ ہولڈر کو کریڈٹ کارڈ بھی اوفر کرتے ہیں آپ کے پاس ایک سے ادھک کریڈٹ کارڈ سیلیکٹ کرنے کا اوپشن بھی یہاں پہ اویلیبل ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ بینک اکاؤنٹ ہے تو آپ ان میں سے جس اکاؤنٹ کو یوز نہیں کر پا رہے ہیں اسے آپ بند کروا دیں ملٹیبل بینک اکاؤنٹ کو صحیح طریقے سے منیج کرنے کے لیے ایک انٹری سسٹم تیار کریں اس سے آپ سبھی اکاؤنٹ سے جوڑی جانکاریوں کو لکھ کر کہیں سیو کر لیں آپ جس اکاؤنٹ کا استعمال جس کام کے لیے کرتے ہیں اس کی ایک الگ سے سرینی بھی بنا لے سبھی اکاؤنٹ کو کبھی بھی مکس نہیں ہونے دے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ملٹیبل اکاؤنٹ کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں اور نقشان کی گنجائز بہت کم ہوگی جانکار بانتے ہیں کہ اگر جورت نہیں ہے تو ملٹیبل اکاؤنٹ کھولنے سے بچنا چاہیے اگر جو چینج کرنے کے چلتے ہیں آپ کا ایک سے ادھیک اکاؤنٹ کھل بھی جاتا ہے تو آپ اس اکاؤنٹ کو سمیں رہتے کلوز کروا لے اگر آپ کو ایک سے زیادہ اکاؤنٹ یا دو سے زیادہ اکاؤنٹ رکھنے بھی پڑتے ہیں تو آپ ان کو مینٹین جرور کریں آپ ان کے اندر لیندین کرتے رہیں کیونکہ ایک نشطیت سمیں کے بعد اگر آپ نے کوئی لیندین نہیں کیا تو بینک دوارہ اس اکاؤنٹ کو انیکٹیو کر دیا جائے گا اور اگر اس کے بعد بھی آپ کسی طرح کا کوئی لیندین نہیں کریں گے تو آپ کا اکاؤنٹ بینک دوارہ دوارہ کر دیا جائے گا اس طرح کی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ اپنے سب ہی اکاؤنٹ کو جتنے بھی آپ اکاؤنٹ رکھتے ہیں جن کی آپ کو جرورت ہے تو آپ ان کو نشطیت سمیں پر ان میں لیندین کرتے رہیں آپ جما بھی کیجئے اور ان سے پیسہ ویڈرول بھی کیجئے کیونکہ دوستو جب اکاؤنٹ انیکٹیو یا دورمیٹ کنڈیشن میں جاتا ہے تو اس کے بعد اکاؤنٹ کو واپس چالو کرنے کے لیے ایک ماتر رستہ یہی ہے کہ آپ اس اکاؤنٹ سے ویڈرول کریں گے اور ایک بات کا ویشیش دیان رکھیں اگر آپ کا اکاؤنٹ انیکٹیو ہو گیا ہے یا پھر آپ مان کے چلیے اگر آپ نے تین مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالے تو آپ کا اکاؤنٹ نشطت ہی انیکٹیو ہو جائے گا بینک کے دوارہ کر دیا جائے گا ایسی سیچویشن میں جب آپ بینک میں جائیں پیسہ نکلوانے تو اپنے کیوائیسی ڈوکومنٹ جرور ساتھ لے کے جائیں جن میں آپ کا آئی ڈی پروف اور ایڈرس پروف آپ اس کے ساتھ لے کے جائیں تاکہ جب آپ جائیں اور آپ کے اکاؤنٹ کو بینک کے دوارہ انیکٹیو سٹیج سے ایکٹیو سٹیج ملائے جائے تو آپ کے کیوائیسی ڈوکومنٹ کی جورت پڑے تو آپ کے پاس اولیبل ہو آپ کو جیدہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور دوستو جو بھی اکاؤنٹ آپ مینٹین کرتے ہیں ان سبھی اکاؤنٹ کے اندر مینٹیننس سارج لیا جاتا ہے اس لئے اپنا مینیمم بیلنس کا وشیش دیان رکھے اپنے اکاؤنٹ کے اندر مینیمم اکاؤنٹ بیلنس کو مینٹین کر کے رکھے سبھی بینکوں کے مینیمم بیلنس اماؤنٹ الگ الگ ہوتا ہے اور یہ الگ الگ سیٹی وائز ہوتا ہے میٹرو سیٹیز کے اندر الگ مینیمم بیلنس اماؤنٹ ہوتا ہے تو وہی پر آپ کے رورل برانچ جو ہوتی ہے اس میں مینیمم بیلنس اماؤنٹ کم ہوتا ہے اس کا آپ کو گیان ہونا چاہیے اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتا تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہم آپ کی پوری help کریں گے تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں جانگاری دی کہ آپ کو ایج سے زیادہ سیونگ اکاؤنٹ رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو جانگاری اچھی لگی تو آپ اپنے friend circle میں